یا حبیب اللہ سرکار کو آدم صلوہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کون سا عمل لوگوں کو بسرہ سے جنمت میں تعمی کرے گا نبی علیہ وسلم اشارت فرمایا وہ دندگا اور بچا اخلاق ہے اور پوچھا کیا کیا جیس لوگوں کو بسرہ سے جنمت میں تعمی کرے گی فرمایا دو چیتیں ہیں ایک مو اور دوسری شرم دعا حضرت عبود صحیح رضی اللہ علیہ وسلم سے ربائیت ہے کہ مقیم ادنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ فاق نے جس کو جبروں کے ترمیان اور ٹانگوں کے ترمیان والی سیدوں یعنی مو اور شرمدہ کی برائی سے بجھا لیا وہ جندت میں داخل ہوگا انشاءاللہ جو اپنے مو اور شرمدہ کی حبادت کرے یعنی مو کا خلاف شریع استعمال نہ کرے وہ جندتی ہے چنانچہ صحابیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے سرکاری ملینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو مجھے اپنے جبروں اور ٹانگوں کے ترمیان والی چیزوں یعنی مو اور شرمدہ کی زمانت دے میں اسے جندت کی زمانت دیتا ہوں یعنی مو اور شرمدہ اور شریع کی منع ہوئی چیزوں سے بچانے پر جندت کا آدھا ہے دو جبروں کے ترمیان کی چیز زبان اور تعلق غیرہ ہیں اور دو پاؤں کی ملین کی چیز شرمدہ ہے یعنی اپنی زبان کو جہور قیبت ناجائز پاسے کرنے سے بچائے اپنے مو کو حرام عزا سے محبوب رکھے اپنی شرمدہ کو بدداری کے قریب نہ جانے سے ظاہر بات ہے کہ ایسا مسلمان بڑھیلگار ہوگا کیا رہے کہ تسریمہ تسری پیستی یعنی قیادت کا گناہ زبان سے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظ کرے تو وہ جوئی جوگی کی قسم کی نہیں کرتا انسان شرمدہ جب ہی کرتا ہے جب وہ دور پونے پر آمادہ یعنی تیار ہو جائے کہ اگر تکھڑا کیا تو میں اطلاع کر سوں گا جو تمام صنعوں کی چڑھ ہے کیا رہے کہ مصورد علیہ السلام کی یہ زمانت تا قیامت انسانوں کی لیے ہے اور حضور علیہ السلام کی زمانت خدا حضر و جلدہ کی زمانت ہے صحابیہ یعنی حضرت سلیمانہ عبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ سے ربائیت ہے کہ سرکار مینہ صحضہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاء کرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے عضا جو گرد زمان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اتنا حفاظ سے ڈل کیونکہ ہم دوسرے اتنا حفاظ ہیں اگر تُو صدی رہے گی ہم بھی صدی رہیے اور اگر تُو ٹیڑی ہوگی ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے صحیح روح وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم